محترم حاضرین جمعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرین خدبہ جمعہ کا جو علمان ہے وہ ہے شکر کے فضائل اہمیت اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر کتنی ہیں اللہ رب العالمین نے ہم پر کتنے انامات کیے ہیں اگر کوئی اس کو گننا چاہے شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا کوئی انسان اس کو گن نہیں سکتا اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ خلق السماوات والارض وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَرَ لَكُمُ الْفُلْقَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَرَ لَكُمُ الْعَنَهَارِ وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ دَائِبَئِن وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ وَآَتَاكُم مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحُسُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارُ اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 32, 33 اور 34 کے اندر اشارت فرمایا بڑے بڑے عنامات بڑے بڑے نعمتوں کو گنانے کے بعد ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے آسمان کی پیدائیس زمین کی پیدائیس سمندہ کشتیاں سورہ دورچات رات اور دن جیسے بڑے بڑے نعمات جو انسانوں پر اللہ رب العالمین نے کیا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے بھلائی کے لیے رات اور دن کو پیدا کیا ہے ان جیسے بڑے بڑے نعمات کو اللہ رب العالمین ذکر کرنے کے بعد اشارت فرماتا ہے وَعَتَاكُم مِنْ كُلِّ مَا سَعَلْتُمُوهُ اے انسانوں تمہاری ضرورت کے لیے جسنی چیزوں کا تم نے اللہ سے سوال کیا اللہ رب العالمین سے ماغا ہے اللہ رب العالمین نے تمہیں دے دیا ہے اللہ رب العالمین نے تمہیں نماز دیا ہے رہنے کے لیے گھر دیا ہے چلنے کے لیے گاڑیاں دی ہیں کمانے کھانے کی روزیہ کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے وسائل اور ذرائع کا انتظامات کیا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے تمہاری ضروریات زندگی کے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی ہم نے تمام چیزوں کو دے دیا ہے اگر ہماری نعمتوں کو گننا چاہوگے شمار کرنا چاہوگے تو شمار نہیں کر سکتے گن نہیں سکتے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُوْسُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَذَلُومٌ كَفَّار لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انسان بہت بڑا ظالم اور اللہ کی انعامات کا بہت بڑا ناشکرہ اور اللہ فرمان ہے آج غور کیجئے میرے بھائیوں کہ ہم اللہ رب العالمین کے انعامات کتنے ہیں اللہ رب العالمین کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں پر ہم کتنا شکر گزار ہیں کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں حالانکہ آپ قرآن مجید پڑھیں گے اور قرآن مجید مرتے جائیں گے تو بہت ساری آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ لعلکم تشکرون تاکہ تم شکریہ دکھو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ مثال کے طور پر ایک دو آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں اللہ رب العالمین سور قصص کے آیت نمبر 73 کے اندر اشارت پرمایا وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْقُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَبُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْکُرُونَ یا اللہ رب العالمین کی رحمت تمہارے اوپر جو تمہارے لئے رات بنایا جو تمہارے لئے دن بنایا رات بنایا تاکہ تم اس کے اندر آرام کرسکو دن بنایا تاکہ تم اللہ رب العالمین کے فضل اور روزیاں تلاش کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْکُرُونَ اور اس رات اور دن پر اللہ رب العالمین کا تاکہ شکریہ دکھو اللہ کا شکر گزار بن جاؤ اللہ کے عبادت کرنے والے بن جاؤ اللہ کے عطاعت اور فرما بردار بن جاؤ کس پر؟ رات اور دن پر میرے بھائیوں غور کیجئے اگر چھے مہینہ رات ہی رات ہو جائے اگر چھے مہینہ دن ہی دن ہو جائے تو ہمارے اور آپ کے حالت کیا ہو جائے یہ تو اللہ رب العالمین کا بہت با کرم ہے کہ بارہ گھنٹہ کام کرنے کے بعد بارہ گھنٹہ اللہ رب العالمین نے آپ کو آرام کرنے کے لئے موقع دے دیا ہے تاکہ دن بھر کے تھکان دور ہو جائے اور جب تھکان دور ہو جائے صبح اٹھو فضل کی نماز پڑھ کر اللہ رب العالمین کی روزیاں تلاش کرو کھانے پینے کا انتظام کرو ان تمام نعمتوں پر اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ اس چیز کا اللہ رب العالمین نے سور قصص کی اس آیت کریمہ میں مطالبہ کیا ہے اسی طریقہ سے اللہ رب العالمین نے سور روم کے آیت نمبر 46 کے اندر اشارت فرمیا وَمِنْ آیاتِهِ اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ لِيُزْيقَكُنْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِي تَجْرِيَ الْفُلْقُ بِعَمْرِهِ وَلِي تَبْتَغُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمیا کہ بارش کے نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہواوں کو بھیجتا ہے وَمِنْ آیاتِهِ اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ لِيُزِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور غور کرنے والوں کے لئے صبر کرنے والوں کے لئے شکر گزار بندوں کے لئے اس میں نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرنے سے پہلے ہواوں کو بھیجتا ہے اور یہ ہوایں اس بات کا خبر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرنے والا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت اترنے والی ہے اور جو سمندر میں کشتیاں چل رہی ہیں ان ہواوں کے دریاء سے کشتیاں کنارے لگ جائیں ساہل پر لگ جائیں ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کے شکریہ دکھو اور اس سے بڑی آیت سورہ نحل کے آیت نمبر سیونٹی ایٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا یہ ہی آیتِ کریمہ میرے بھائیو آپ پڑھیں گے آپ غور کریں گے تو روپٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آج انسان کتنا بڑا ظالم ہے اللہ رب العالمین نے چلنے کے لئے طاقت دیا پیر دیا پکڑنے کے لئے ہاتھ دیا رکو سجود کرنے کے طاقت اور صلاحیت دی لیکن یہی انسان اتنا بڑا ظالم ہے کہ پانچ وقت کی نماز کے لئے مسجد میں حاضر نہیں ہو پاتا حاضر نہیں ہو پاتا میرے بھائیو غور کرنے کا مقام ہے اور افسوس کرنے کا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا واللہ آخرجاکم من بطول امہاتکم لا تعالیمون شیعہ وجعل لکم السمعہ والعبصار والعفیدہ لعلکم تشکرون وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تم کو تمہاری ماں کی پیٹ سے پیدا کیا ہے لا تعالیمون شیعہ جب تم پیدا ہوئے تھے کچھ نہیں جانتے تھے جب تم پیدا ہوئے تھے بے بست تھے جب تم پیدا ہوئے تھے مجبور تھے لاچار تھے کچھ نہیں کر سکتے تھے وجعل لکم السمعہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیکن کام بنایا والعبصارہ دیکھنے کے لئے آنکھیں بنائی والعفیدہ سوچنے اور سمجھنے کے لئے غور کرنے کے لئے دل بنایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین اس طریقہ سے میرے بھائیوں بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد عشاء فرماتہ کے انسانوں مسلمانوں اللہ رب العالمین کے ان نعمتوں پر شکر ادا کرو اب یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ کیا اللہ رب العالمین ہمارے شکر کا محتاج ہے جو بار بار ہم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کی تحریف کرو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں کوئی خوشی محسوس ہو اللہ رب العالمین کا کوئی تم پر اکرام اور انامات نازل ہو کچھ کمائی میں برکت ہو جائے کچھ فرات اور خوشی محسوس ہو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو تو کیا اللہ رب العالمین ہمارے شکریہ کا محتاج ہے میرے بھائیوں یاد رکھے گا اللہ رب العالمین ہمارے شکریہ کا محتاج نہیں ہے اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر اشار فرمایا اللہ رب العالمین اشار فرماتا ہے کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت سے نوادہ تاکہ اللہ رب العالمین کے شکر ادا کرے اور جو شکر ادا کرتا ہے جو اللہ کے نعمتوں پر اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے وہ اپنے نصد پر شکر ادا کرتا ہے کیوں؟ اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کے آیت نمبر سات کے اندر اشار فرمایا لوگو اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے اگر اللہ کی نعمتوں پر اللہ کی رحمتوں پر شکر گزار ہو جاؤ گے تو تمہیں اللہ رب العالمین اور نواز دے گا تمہیں اور خوش کر دے گا اللہ رب العالمین کی رحمت تم پر اور نازل ہوں گی ولا ان کفر تم اور یاد رکھو اگر تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے اگر اللہ کی نعمتوں سے حاصل کرنے کے بعد اگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پانے کے بعد اس سے مو موڑو گے اللہ کی نافرمانی کرو گے معاصیت کا ارتکاب کرو گے عبادت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا دَا بِلَشَدِي تو جان لو کہ میرا عذاب بھی بہت سخت ہے اور مسلم شریف کی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بھائیو حدیث قدسی ہے اے انسانوں اے مسلمانوں اگر تمام کے تمام لوگ اگر تم سے پہلے کے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان اور تمام جنت تم سے پہلے کے لوگ تم سے بعد کے لوگ اگر ایک ایسے آدمی کی طرح ہو جائے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو دوسرے لفظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ اگر اللہ کے عبادت گزارت آتشار ہو جائے مازادہ ذالکہ فی ملک شیعہ تو تمہاری عبادت کرنے سے تمہارا اللہ کا شکر یادہ کرنے سے تمہیں اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کا شکر گزار ہونے سے اللہ کے بازشارت میں کسی چیز کی زیادتی نہیں ہوگی زمین میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو جائے گا آسمان میں کسی چیز کی بڑتری نہیں ہو جائے گی اور اگر تمام کے تمام لوگ اگر تمام تم سے پہلے کے لوگ تم سے بعد کے لوگ تمام انسان اور جنات ایک ایسے آدمی کی طرح ہو جائے جو اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا نافرمان ہے دوسرے لفظ میں یہ کہہ سکتے ہیں اگر تمام کے تمام لوگ اللہ کے نافرمان ہو جائے اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاؤ تو اللہ کی بادشاہت میں اللہ کی زمین میں اللہ کے آسمان میں کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہوگی تو میرے بارے یہ عدیس بھی بدلاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی اگر ہم شکریہ آدھا کرنے لگ جائیں گے تو اللہ کے اللہ رب العالمین کے بادشاہت میں اللہ کے حکومت میں اللہ کی سلطنت میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو جائے گا اور ایک بات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی لو انکم لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی سعید واحد فاسعلونی فاعتیتو کل انسان مسئلته اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندوں تمام کے تمام لوگ تم سے پہلے کے لوگ تم سے بات کے لوگ تمام انسان اور جنات ایک سب میں کھڑے ہو جائیں سب بات کر کے کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں مجھ سے مانگنے لگیں مجھ سے مانگنے لجائیں مجھ سے سوال کریں فاتیتو کل انسان مسئلته اور میں تمام لوگوں کی مانگ کو پوری بھی کر دوں جس چیز کا اللہ سے تم سوال کرو تمام انسان اور جنات سوال کریں اللہ سب کی مانگ کو پوری بھی کر دے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہماری سلطنت میں بہت زیادہ کمی نہیں ہوگی اتنا کم ہوگا جتنا کہ ایک سوئی سمندر کے اندر ڈالو اور سمندر سے وہ سوئی نکال کر کے دیکھو کہ وہ سمندر وہ سوئی سمندر کی کتنے پانی کو کم کرتا ہے تو میرے بھائیو یہ اللہ رب العالمین کی کارگری ہے کہ اگر تمام کے تمام لوگ اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہو جائے تو اللہ کے بادشاہت میں کوئی کمی کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور تمام کے تمام لوگ اگر اللہ کے ناشکرے ہو جائے اگر اللہ کے نافرمان ہو جائے تو اللہ رب العالمین کا بھی کچھ جگہ نہیں سکتے البتہ اللہ رب العالمین کے طرف سے عذاب اللہ رب العالمین کے طرف سے آزمائش اللہ رب العالمین کے طرف سے بھوک اور پیاس کا عذاب اس قوم کا اس امت کا مقدر بن جاتا ہے جو قوم اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتی اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کے آیت نمبر 112 کے اندر اشارت فرمایا میرے بھائیو یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہوں گے ان کے سامنے سے یہ آیتیں گزرتی ہوں گے وہ انہائتوں انہائتوں کو بھی پڑھتے ہوں گے اور جو لوگ نہیں پڑھتے ہوں گے تو انہیں کیا معلوم انہیں تو جو بھی سنا دیا جائے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مثال بیان کیا اسے گاہ والوں کا جس گاہ والوں نے اللہ رب العالمین کے ان گاہ والوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑا انعامات تھا بڑی رحمتیں تھیں بڑی خوشحال بستی تھی چاروں طرف سے روزیاں اس بستی کی طرف سے کھج کر آتی تھی فَقَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ ان بستی والوں نے ان گاہ والوں نے اللہ کی نافرمانے کی اللہ کی نعمتوں کی ناشکروں کی اللہ کی عبادت سے مو مول لیا فَعَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی والے کو ان بستی والوں کو ان گاہ والوں کو بھوک کا لباس پہنا دیا وَالْخَوْفِ دُشْمَنْ کا خوف مسلط کر دیا بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ یہ ان کے عمل کا یہ ان کے کرتود کا نتیجہ تھا میرے بھائیو اگر آج ہم اپنے آپ کو تقلیم میں محسوس کر رہے ہیں اگر اپنے آپ کو مظلوم محسوس کر رہے ہیں اگر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ایک طرح سے آزمائش کے سکار ہیں تو میرے بھائیو ان آزمائش میں ان مصیبت میں ان پریشانی میں کہیں نہ کہیں اس بات کا دخل ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ناشکرے ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین اشاء فرماتا ہے مَا يَفْعَلُّ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاْكِرًا عَلِيمًا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اگر تم اللہ رب العالمین کے شکر گزار اور خالص نیت کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے والے بندے بن جاؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عزام میں ممتلع کرے اللہ تمہیں عزام میں کیوں ڈالے اگر تم اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ اللہ کے تم فرمابردار بندے بن جاؤ اللہ کے عبادت گزار بندے بن جاؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عزام میں ممتلع کرے وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرَنَ عَلِيمًا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے شکر کا قدردان ہے تم اللہ کے شکر دا کروگے اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری عزت بڑھ جائے گی اللہ رب العالمین کے محبوب بن جاؤگے اللہ رب العالمین تمہارے شکریہ کو جان رہا ہے اللہ جاننے والا ہے تمہارے شکر کا قدردان ہے اگر تم شکر گزار بن جاؤگے اگر عبادت گزار بن جاؤگے اگر عطاق شعر بندے بن جاؤگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ تمہیں عذاب میں کیوں مقتلع کرے گا لیکن میرے بھائیوں ہم اللہ کی عبادت سے اللہ کی تذبیح سے اللہ کے ذکر و عذکار سے بہت دور ہیں میرے بھائیوں اور کرو ابودعوت کی حدیث نمبر ایک ہزار پانسو دس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے کیا کبھی ہم نے اسی دعائیں کیے کیا آپ نے کبھی اللہ رب العالمین کو ان الفاظ میں بکارا ہے جن الفاظ میں ہمارے آپ کے سرور قائنات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے اللہ سے بکارا کرتے تھے رب جعنے لکا شکارا رب جعنے لکا شکارا ولکا ذکارا ولکا رہبا اے اللہ اے اللہ مجھے نہائی تھی شکر گزار بنا دے اے اللہ مجھے بہت زیادہ ذکرہ ذکار کرنے والا بنا دے ولکا رخابہ اے اللہ میرے دل میں میرے دل میں اپنی خوف اپنی دہشت کو اپنے دل کو میرے دل میں کوٹ کوٹ کر بھار دے تجھ سے تجھ سے تجھ سے علاوہ کسی اور سے درنے والا نہ بنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کے نبی اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسی عبادت کرنے والا ایسا شکر و اسکار کرنے والا ایسا شکر و گزار بندہ بنا دے میرے بھائیوں گھو کرو کیا کیا ہم نے کبھی ایسی دعائیں کی ہیں اگر میرے بھائیوں کلیجی پر ہاتھ رکٹے گھو کریں گے تو میرے بھائیوں ہم سے یہ دعائیں نہیں لکھ لیں اور اسی پر بس نہیں متفقہ لے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعائی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اللہ رب العالمین سے ایک دن میں ستر ستر مرتبہ بلکہ سو سو مرتبہ اللہ رب العالمین کی طرف موجود کیا کرتے تھے اللہ سے معاوی مات دے تھے اللہ کی طرف دعبہ کرتے تھے سو سو مرتبہ اور راتوں کو جب ہم فیس بک میں جب ہم واتساب میں جب ہم گندی گندی فلموں میں جب رات کی تاریخی میں دس بیس ہزار کی موبائل میں مست ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیس طرح سے اگھوڑ کر کے قیام گاہ اور خواب گاہ سے اللہ کو کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے اللہ رب العالمین سے فریاد کرتے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر اتنا قیام اللہ علیہ کرتے تھے اتنا اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جاتے تھے سوچ جاتے تھے فٹنے لگتے تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی اللہ کے نبی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ اتنا عبادت نے آپ کو کیوں تھکاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب ہوتا تھا اَفَلَا يَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا اے آئیشہ کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں اے اللہ اے آئیشہ میں کیا اللہ رب العالمین کا شکر گزار اللہ کا قریبی اللہ کا محبوب بندہ نہ بن جاؤں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے لِيَا اغفرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِن زَنبِهِ وَمَا تَعَخْرَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام دنا محب ان کو معصومن الخطہ کا ساٹھے فکر مل گیا ہے میرے بھائیوں گنے گاروں مسلمانوں مومنوں اگر وہ معصومن الخطہ نبی راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العالمین سے روئے اگر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے تو ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں اور شائع میں اگر اللہ رب العالمین کی مرضی نہ ہو ہمارے پیر ہن نہیں سکتے ہمارے زبانے بہت نہیں سکتی اتنی بڑی تو اللہ رب العالمین کی نعمت ہم پر سامن ہے اللہ رب العالمین کا انعمات ہمارے پر اتنے ہیں اگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے ہم شکر گزار نہیں ہوئے تو اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرمی سی شریعت کی روایت ہے دوہزار تین سو سہتاریس نمبر کی حدیث ہے اللہ رب عد تے امامہ پاہینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا گویاں میرے نبی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بڑی اہم بات ہے اور ہمارے اور آپ کے لئے تو بڑی غور کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے کہا راوی عدید حضر امامہ باہر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ میں وعدی بطہ کو آپ کے لئے سونا بنا دوں دن رات دس سے بیس کرنے والو ایک لاکھ سے دو لاکھ کرنے والو دس ہزار سے بیس ہزار کرنے والو ذرا اس حدیث پر غور کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے سونا وعدی بطہ کو سونا بنانے سے منع کر دیا کیا وجہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمو ولیکن عشبو یومن واجوع یوما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں کہ نہیں اے اللہ بہت زیادہ سونا نہ بنا میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن میرا پیٹ سکم سیر رہے میرا پیٹ بھرا رہے میں کھانا کھایا رہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں کہ اور جب تیری طرف سے رسک مل جائے گی جب تیری طرف سے روزی مل جائے گی تو ذکر تکا وحمد تکا اے اللہ میں تیرا ذکر و اسکار کروں گا تیرا شکر ادا کروں گا کتنے لوگ ایسے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں نہ بسم اللہ کرتے ہیں نہ کھانا کھانے کے بعد اللہ رب العالمین کا نام لیتے ہیں تو میرے بھائیوں ایسے کھانے میں برکت خاصے حاصل ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جب بندہ ایک لکمہ کھانا کھاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی اس پر تعریف کرتا ہے تو اللہ اس ایک لکمے پر اللہ کے تعریف کرنے والے بندے کو اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے یا ایک گھونٹ پانی پیتا ہے اور ایک گھونٹ پانی پینے پر بند اگر اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے میرے بھائیوں آج تو ہم کولڈ ڈرنک پیتے ہیں ہاتھ و مختلف کسی کے انواقسان کے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں اور ہمیں توفیق نہیں ہوتے ہیں کہ ان مشروبات پر اللہ رب العالمین کا نام لے دیں مزے لے لے کر پیتے ہیں عیش و آرام کے ساتھ پیتے ہیں میرے بھائیوں ہم اتنے بدنصیب اتنے اللہ رب العالمین کے نعمتوں کے شکریے سے دور کہ ایک گھوٹبانی پر بھی اللہ رب العالمین کا نام لینے سے قاسر رہتے ہیں اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے سورة واقعہ کے اندر اے لوگو تمہارا کیا خیال ہے پانی کے بارے میں پانی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ آسمان سے اس کو نازل کرنے والے تم ہو یا میں نازل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگو غور کرو اگر میں چاہوں اگر میں چاہوں تو اس پانی کو کھارا اور نمکین بنا دو اگر میں چاہوں تو اس پانی کو تمہارے لئے پینے کے قابل نہ بناو فلولا تشکرون تو تم اللہ رب العالمین نے جو تمہیں یہ میٹھا میٹھا پانی پینے کے لئے نصیب کیا ہے یا اللہ رب العالمین نے تمہیں بغیر کسی محنت اور مشکت کے دیا ہے ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر آدھا کیوں نہیں کرتے تمہارا شکر کہا ہے میرے بھائیو ایک ایک کھانے پر ایک ایک گھر پر ایک ایک پینے پر میرے بھائیو اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ سے سوال کرنے والا ہے حضرتِ اللہ کے نبی� صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ ابو پکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کے ساتھ میں صاحبین ہیں شیخین ہیں حضرت عبو الحیث منصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں یہ خجوروں کے باگ کے مالک تھے اللہ رب العالمین نے ان کو باگ والا نواب بنایا تھا بری جائدات کے مالک تھے ان کے گھر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ میں حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبو الحیسہ مانساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں ہے آپ کی اہلیہ آپ کی معطرمہ آپ کی بیوی گھر پر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ کہاں گئے میرے دوست کہاں گئے صاحبی کہتی ہے اللہ کے نبی یہیں کہیں گے ہیں اتنے میں حضرت عبو الحیسہ مانسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا ایک مشکیزہ اٹھائے ہوئے گھر پر تشریح لاتے ہیں دیکھتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ پر قربان ہوں چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو لے کر کے خجور کے باگ میں گئے اور وہاں پر تازہ تازہ خجور نہیں توڑا بلکہ خجور کا ایک خوشہ ایک گچھہ توڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دیا اس گچھے میں کچھی خجوریں بھی تھی پکی خجوریں بھی تھی میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابی میرے دوست اگر چاہتے تو صرف تازہ تازہ خجوریں ہی توڑتے یہ پورا خوشہ یہ پورا گچھہ ہی توڑ کر کے لے رائے ہیں صحابہ رسول کا جواب سنیے کتنے محبوب تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے میرے بھائیوں ہم لوگ تو پیارے نبی سے محبت کے نام پر دھبا ہیں آپ کے اطاعتوں فرما برداری سے دور ہیں تو کیسی محبت کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ اگر تمہاری محبت نبی سے اگر سچی ہے اگر تم نبی کے سچے محبت کرنے والے ہوتے تو نبی کے سچے پہرکار ہوتے کیوں؟ کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے جو جس سے پیار کرتا ہے جو جس سے الفت رکھتا ہے وہ اس کا بات بھی مانتا ہے اس کا کہاں بھی مانتا ہے اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے میرے بھائیوں اب غور کرو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کتنے دور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دن رات میں کتنی نافرمانی کرتے ہیں غور کرو ایسی محبت میرے بھائیو یہ جھوٹی محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواہش یہ ہوئی کہ آپ کی جو مرضی ہو آپ اپنی منشاہ کے مطابق جو چاہیں وہ خضور توڑ توڑ کر کے کھائیں آپ کو جو پسند ہو آپ کو جو اچھا لگے وہ توڑ توڑ کر کے کھائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے یہ ان نعمتوں میں سے ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا اللہ رب العالمین پوچھے گا تھنڈا سائے کے بارے میں پوچھے گا آج تھوڑی سی گرمی لگتی ہے کولر چلا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نواز دیا گھر میں ایسی لگا لیتے ہیں میرے بھائیوں قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کرنے والا ہے اللہ کے نعمتوں کو استعمال کرنے والا ذرا یاد سے استعمال کرنا اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھنڈے سائے کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کرے گا اور وَطَبٌ تَيِّبٌ اور پاکیزہ اور تازہ خجور کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم تو خجور نہیں کھاتے ہیں ہمارے ہم تو خجور پیدا نہیں ہوتا میرے بھائیوں ہم جو خانہ کھاتے ہیں جو چاول کھاتے ہیں جو روزانہ بغیر گوشت کے ہمارا چلتا نہیں ہے جو روزانہ ناشتے میں ہم گوشت استعمال کرتے ہیں میرے بھائیوں خجور کے جگہ پر ہم سے اور آپ کے سے اس چیز کا سوال ہوگا جو نعمت ہم اللہ رب العالمین کا استعمال کریں گے جن چیزوں کا اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے ان کو استعمال کریں گے اللہ رب العالمین اسی نعمت کا قیامت کے دن ہم سے سوال کرنے والا ہے وَمَا عُن بَارِدٌ اور اور تھنڈی پانی کے بارے میں میٹھے پانی کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ میں نے یہ چیزہ دیا تھا فَأَيْنَا شُكْرُ زَالِكَ تو تمہارا شکریہ کہا ہے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّمَا يُسْعَلْ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ يَعْنِ الْعَبْدَ مِنَ النَّعِيمِ اَيُّقَالَ لَهُ عَلَمْ نُسِحْحْ لَكَ جِسْمَكَ وَنُرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ اللہ رب العالمین کہے گا کہ کیا ہم نے تمہیں تندرست نہیں بنایا تھا کیا ہم نے تمہیں ہٹا کٹا نہیں بنایا تھا کیا ہم نے تمہیں صحیح سالم نہیں بنایا تھا کیا ہم نے تمہیں ہاتھ پہر پاہ آگ کانناک دل نہیں دیئے تھے تمہیں صحیح سالم بنایا تھا تمہیں تندرست بنایا تھا تمہیں مسجد میں جانے کی طاقت دی تھی تم رکو سجود کرنے کے قابل تھے تمہارا میرے سامنے اپنے موتوں کو ٹیک سکتے تھے فائینا شکرو ذالکہ تو تیرا شکریہ کہا ہے ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کے کتنے شکریہ تک کی ہو تو میرے بھائیو ان تمام نعمتوں کے سوال پر اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارا اور آپ کا جواب کیا ہوگا اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے میرے بھائیو قیامت کے دن سے قیامت کے دن کے ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لئے بہتر ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں جو موقع دیا ہے اللہ رب العالمین نے آج ہمیں چانس اور ٹائم دیا ہے عبادت کرنے کا ذکر و عذکار کرنے کا شکر و عدہ کرنے کا میرے بھائیو جیتے جی جس میں سانس کے رہتے ہوئے چانس ملتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کا ذکر و عذکار کر لیں اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن جائیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو دعوت کی صحیح روایت ہے اور یہ کب ہوگا یہ کیسے ہوگا حضرت معاذ بن جبل اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے ابو دعوت کی ایک ہزار پانچ سو بائس نمبر کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو پکڑا اور کہا اے معاذ میں تم سے اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں معاذ بن جبل صاحب یہ رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں مجھے کچھ وسیعت کر دیجئے مجھے کچھ نسیعت کر دیجئے مجھے کچھ مہارائی کی باتیں بتلا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ بن جبل او سی کا لہ تدعنن فی دبر کل سلاد tools اللہ میں انیarlہ ذکری کہ وشکری کہ وحسن عبادت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ تم ہر نماز کے بعد یہ کہنا کبھی مت چھونا ہر نماز کے بعد تم یہ ضرور کرنا اللہم انعلا ذکر کا اے اللہ میری مدد کر کہ میں طرح ذکر و عذکار کر سکوں اے اللہ میں تیری اچھے سے اچھی عبادت کر سکوں اے اللہ میں تیری شکر عذا کر سکوں اس بات پر تمہیں مدد کر یہ بندہ کب کہے گا یہ دعا کب کرے گا میرے بھائیو وہیں یاد میں کر سکتا ہے وہیں یاد میں کر سکتا ہے یہ دعا اسی وقت یاد آئے گی جب مسلمان جب مومن جب کلمہ پڑھنے والا نماز پڑے گا جب نماز میں حاضری دے گا یہ دعا یاد ہوگی تب ہی تو انسان کہے گا ورنہ میرے بھائیو نماز سے باہر اپنے کاروبار میں مشغول ہو کر کے یہ دعا انسان کیوں کر سکتا ہے تو میرے بھائیو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب تک ہم آپ کو موقع دیا ہے ہم اللہ رب العالمین کے عبادت گزار اللہ رب العالمین کے تاشیار بندے بن جائے اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے گا اللہ رب العالمین ہم سے رادے ہو جائے گا اور یقینا ہماری مسئبتوں کو ٹال دے گا اگر یوں ہی غفلت کی زندگی میں پڑھتے رہے یوں ہی اگر اللہ کی نفرمانی کرتے رہے یوں ہی مسجدوں سے دور رہے یوں ہی نمازوں سے دور رہے یوں ہی عبادت سے دور رہے یوں ہی شکر و ذکر سے اللہ رب العالمین سے دور رہے تو یاد رکھے گا اور آنے والا وقت آنے والا ٹائم ہم سے زبردست امتحان لے لے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارِ الٰہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ ملک کی تعفیق بکشے بارِ الٰہ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں تیری عبادت گزار بندے بن کر کے زندہ رہیں جب تک ہم اس دنیا کے اندر باقی رہیں ایمان اور اسلام پر باقی رہیں اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر و آمین وآخر داوانا الحمد للہ رب العالمین بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن لذیم و نفان و ایاکم بالعیات و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد الملکم بارو رعوف اللہ حیم